مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی اسلام علیکم جی خدیجہ میمہ شاہد اور آج ایک بہت سپیشل شو اور بہت سپیشل گیسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں میرے آج کے پروگرام کا نام ہے مجھے سندل کر دو اور اس پروگرام کا نام مجھے سندل کر دو کیوں ہے وہ تو بھی ہماری گفتگو کے بعد ہی اس لیے بلکہ گفتگو کے دوران آپ کو پتا چلے گا آج جو میرے مہمان ہیں دوسری ونڈو میں نظر آ رہے ہیں ان کا تعرف جو ہے میں کیا کراؤں کیونکہ جس شخص کے سامنے الفاظ جو ہیں خود ہاتھ باندے کھڑے ہوں اس کا تعرف جو ہے میرے لیے کرانا تو مشکل نہیں ناممکن ہے جتنا اچھا لکھتے ہیں اتنا اچھا دکھتے ہیں شائر بھی ہیں کولم نگار بھی ہیں ڈراما نگار بھی ہیں اور کیا کیا ہیں وہ تو ابھی جب آپ ان سے بات کریں گے ان سے بات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لیکن 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 میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جہاں اردو زبان سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے وہاں پر وسیشہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور سپیشلی میں آج اپنا جو ہے کالج یونیورسٹی کا ریجسٹر لے کے بیٹھ ہوں ریزن یہ ہے کہ جب ہم کالج میں ہوتے تھے اور اس کے بعد جو ہے شاہ صاحب کی کتاب آئی اور ہم جو ہے اپنا اسائنمنٹس کمپلیٹ کر رہے ہوتے تھے اور رات کو جو ہے ریڈیو ایف ایم ہنڈریج جو ہے چلا کے بیٹھتے تھے اور اس میں جو ہے ڈیلی جو ہے وہ غزل نائٹ میں جو ہے صرف ایک ہی شاعر کا ذکر ہوتا تھا اور وہ اور کوئی نہیں وہ وثیشہ صاحب ہوتے تھے اور مجھے آج بھی آد ہے کہ میرے ریجسٹر پہ یہ شیر جو میں نے لکھا تھا میں ہس کے ٹال لیتا ہوں میں ہس کے جھیل لیتا ہوں جدائی کی سبھی رسمیں گلے جب اس کے لگتا ہوں یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور شاہ جی بس یہ آپ دھامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پہلی ٹائٹلز آئے تھے یہاں یہ پہلا والا ٹائٹل تھا تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنی شدید اور قدیم فین ہوں شاہ جی کے لیے میں شاہ جی کے لیے میں ایک بات کہوں گی کہ ہمبلنس جو ہیں ان پہ ختم ہے بہت بڑے بڑے شورہ کرام جو ہیں ان سے بات چیت بھی ہوئی ان سے انٹریکشن رہتا ہے لیکن جو ہمبلنس میں نے وسیر شاہ صاحب میں دیکھی ہے وہ میں یقین کریں میں کوئی لفاظی نہیں کر رہی وہ میں نے کسی اور شاعر میں نہیں دیکھی اور آج میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ آج آپ شاعری سیکھیں نہ سیکھیں لیکن عدب ضرور سیکھیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اور اس کے بعد شاہ جی نے میرا بردی وقت 2011 کی بات ہے تو انہوں نے مجھے وش کیا تھا کہ ہپی بردی ٹو یو اور انہوں نے اپنے شیئر بھی لکھا تھا کہ ابھی بجھاؤ نہ کینڈل نہ کیک کاٹو ابھی کچھ اور دیر میرا پچھلا سال مت چھینو اچھا صحیح بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی شاہ جی جو ہیں نوجوانوں کا کریز بیس سال پہلے بھی تھے شاہ جی نوجوانوں کا کریز وہ آج بھی ہیں اور کیسے نہ ہوتے کیونکہ جب انہوں نے ڈراما سیریل آہن لکھا تھا تو ایک نظم جو تھی وہ زبان صدیام ہوئی اور پھر وہ ہر نوجوان کی زبان پہ آئی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا میرا نہیں خیال کہ کوئی نوجوان ایسا ہوگا کہ جس نے یہ نظم نہ سنی ہو اور میں بیس سالوں سے بلکہ اس سے گمبے عرصے سے میں ہر بندے سے یہ سن رہی ہوں جب بھی نوجوان اصل سے پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ شائر کون ہے تو ان کے جو لپے زبان پہ جو نام آتا ہے وہ ہوتا ہے وسیشہ شاہ جی میں اتنی ساری میرے پاس تو آپ کا تعارف اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ میں کہاں کہاں تک بات کروں میں یہ بھی کہوں کہ تمہیں نے ہم کو سنایا نہ اپنا دکھ ورنہ دعا وہ کرتے کہ ہم آسمان ہلا دیتے کبھی شاہ جی یہ کہتے ہیں شاہ جی بڑی معصومانہ خواہشیں بھی ہیں نوجوانوں کے جو مچلتے جذبات کو جو زبان آپ نے دی ہے نا کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو کبھی کبھی یہ بھی شاہ جی کہتے ہیں کہ باندھ لیں سینے پہ نہیں نہیں باندھ لیں بازو پہ سینے پہ سجا لیں باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو بہت ساری میری تو آج ایکسائٹمنٹ میں میں نے کہا شیر ہی آگے پیچھے اور اسلام علیکم شاہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے جسے کہیے کہ چونکہ میرے آپ کے جو مراسے میں وہ پندرہ دس بارہ چودہ برس ہو گئے ہیں اور مجھے آدھے عمر بھائی کے ریفرنس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے اس تعلق کی وجہ سے میرا خالب میں جسے کہیے کہ مبالغے سے مبالغے میں نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نے غلط دیاری سے کام لیا مگر بعض اوقات لوگ دوست جب دوست کی یا تو میں کیا اس بارے میں کہہ سکتا ہوں بہت نوازش بڑی محبت آپ کی اور باقی جو آپ بات کرنی تھی آجزی والی دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے دوسرے میرا خیال یہ ہے کہ علم جو ہے سب سے زیادہ آپ کو سکھاتا ہی یہی ہے میرا شعر ہے نا کہ جو جو ہم جانتے گئے ہم نے جو جو ہم جانتے گئے ہم نے یہی جانا کہ کچھ بھی جانا نہیں کیا کہنے واہ شاہ جی تو اب آپ دیکھیں کہ میں تو خیر کسی شمار قطار میں نہیں ہوں مگر بات یہ ہے کہ جو جو آپ کو کسی بھی علم کی کسی بھی ہنر کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں جو جنمن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو لیجنز ہوتے ہیں بعض وقت جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بات دی ہی کہ نہیں مثلا میتیزم خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں تو بھی موسیقی سیکھ رہا ہوں یا غلام علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی تھوڑا سا مجھے آیا ہے تو بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیول کا آدمی جو ہے وہ آج بھی زکان دے رہا ہے آج بھی یقین یہ تو اس کا حصہ ہوتی ہے مگر وہ جنمنلی وہ اس کو حقیقتاً یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کیونکہ یہ جو یہ پتہ لگنا کہ مجھے اس ہنر کا بہت کم آتا ہے یہ بہت کچھ جاننے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ آپ کو بہت کم آتا ہے ورنہ ابتدا میں تو آپ بھی سمجھے گی آپ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی ہنر کے حوالے سے علم کے حوالے سے اگر کسی بھی طرح کی بڑائی کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو آپ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ اس ہنر میں بہت زیادہ یعنی کہ آگے نہیں ہے کیونکہ جو چاننے والے ہیں ان کی تو یہی کیفیت ہوتی ہے اور کوئی بھی ہنر میں صرف کسی بھی ایک شعبے کی بات کرنا ہوں چاہے وہ شائری ہے چاہے موسیقی ہے چاہے کوئی اور شعبہ ہے مصبری ہے مگر جو جو آپ جاننے لگتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر علم جو ہے اس کے پیچھے ایک سمندر جو ہے وہ اکورجن ہے اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علم کو آج تک شاید ون یا ٹو پسٹرل بھی بمشکل ایکسپلور کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہنر میں آپ جائیے تو اس ہنر کی جو جو ڈیپٹھ ہے یا اس ہنر کے اندر جو جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ آپ باز وقت حیران کر دیتا اگر آپ اس کائنات کو ہی دیکھ لیجئے کتنا کچھ ہم نے جان لیا ہے اس جاننے کے جب ہمیں نہیں پتاتا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت ایکسپلور کر لیا ہم نے تو امریکہ دریافت کر لیا اور ہم نے توب بنا لی توب کے بعد ہم نے اور بہت سارے ہتیار منا لیے ہم چاند پر پہنچ گئے اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ بقیدہ کربوں گیلیکسیز ہیں اور اس پوری کائنات کے اندر یہ جو یعنی کہ جو جو ارد ہیں ہماری پرہ ارد جو ہے اس کا وجود ایسے ہی ہے جیسے وہ مشکل کسی سمندر میں ایک نکتے ہوتا ہے تو آپ اتناہتا کیجئے کہ اس نکتے کے اندر پوری اچھے عرب کی آبادی جو ہے یہ سمٹی ہوئی ہے تو پھر میرا اور آپ کا یہ کسی بھی شخص کا وجود میں اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جیسے پروٹون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو نوک ہے اس کے اوپر کھربوں پروٹونز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو پھر کیا پھر دعویٰ کیا رہ جاتا ہے اور یعنی کہ بس آدمی کو اپنی کم آئیگی کا احساس ہی ہو سکتا ہے کہ ایک تو مزاج ہوتا ہے آپ کا دوسرے جو جو آپ جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں کائنات کے بارے میں خدا کی ذات کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ اگر جھکیں گے نہیں تو آپ کیا کریں کیونکہ آپ ہیں ہی کچھ نہیں یہ بنیادی بات شاہ جی یہ بھی کہنے میں یہ تو خیر آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ یہ چیز سمجھتے ہیں اور میں ایک چیز تو کہوں گی کیونکہ میں نے خود ایکسپیڈنس کیا یا تو کتنے میں نے اس دور کو دیکھا ہوا ہے کہ میں نے کہا ہے نا کہ وسی شاہ نوجوان نسل کا کریز تھا بیس سال پہلے بھی اور میں کہتی ہوں جو چیز کے اگر میں کہوں کہ شائری کے دنیا میں اگر سوپر سٹار کا اگر ہم کہیں تو ہم نے بہت بڑے بڑے شائر دیکھے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت اچھا اچھا لا زوال کلام انہوں نے کہا ہے لیکن شاہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ شائری کے دنیا کا سوپر سٹار تو شاہ جی مجھے کہنے میں واقعی میں کوئی لفاظی نہیں کر رہی ہوں کہ پھر صرف ایک شخص کا نام آتا ہے اور وہ ہے وسیشہ اور یہ کتاب کا کور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو شاہ جی کہتے ہیں کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا پھر دوسری طرف ان کا یہ بھی بڑی معصومانہ خواہش ہیں شاہ جی ہم دیکھتے ہیں لوگ محبت میں بڑی بڑی ڈیمانج کرتے ہیں یہاں تو خواہشیں بڑی معصومان ہیں کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا اپنے احساس سے چھوکر مجھے سندل کر دو میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو تو یہ شاہ جی کی دوسری کتاب ہے مجھے سندل کر دو اور شاہ جی میں ایک چیزہ اور بھی بلکہ آپ کو اس میں بتاؤں گی بلکہ یہ جب نئی کتاب آئی تھی اس میں آپ کا سائن بھی ہوا تھا جی 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 اس زمانے میں ہاں یہ ایسے میں ہوتا ہے کہ وہ بہت چونکہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں اور نزبطن یعنی کہ آج کی نزبطن اس سے بہت زیادہ اوورال چونکہ اب یہ فیس بک وغیرہ کی بیٹھ سے لوگ کتاب جو ہے وہ لوگوں کا ذریعہ جو ہے یہ بن گیا ہے اس زمانے میں چونکہ جالی بہت چھپا کرتی تھی تو پھر ہم نے اس کا ایک سسٹم انہوں نے ہمارے پبلیشن نے نکالا تھا یہ اس میں ایک آفر آئی تھی کہ اگر آپ یہ ہمیں بھیج دیں اس کا جو ہے سائن شدہ اپنا نام اور پتے کے ساتھ تو آپ کا نام قرآن دازی میں بھی ڈالا جائے گا تو میرے دوستوں نے کہا کہ توفے ملتے رہتے ہیں وسیشاہ کا سائن تو نہیں دوبارہ ملے گا تو توفے کو چھوڑو سائن شدہ بک وہ اپنے پاس رکھو اچھا پھر اس کے بعد آئی ایک تیسری کتاب میرے ہو کے رہو جس میں شاہ جی نے کہا ہے کہ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے شاہ جی بات یہ ہے کہ آج ہم جب بات کریں گے کہ ایک نوجوان جب وسیشاہ بالکل ہے نوجوان تو ابھی بھی ہیں لیکن نہیں ہے اب تو جی سے کہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نوجوان آہ ماشاءاللہ میری ابھی دعا سے بات ہوئے تو شاہ جی جب یانگ سٹوز وغیرہ سے اس وقت بات بھی کیا کی جاتی تھی تو ایک ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ وسیشاہ ہماری بات کرتا ہے وسیشاہ جو ہے وہ وہ ہمارے دل کے جذبات کو بیان کرتا ہے اور کوئی لفاظی نہیں کرتا مچلتے ہوئے جذبات معصومانہ اومنگے یہ شاہ جی ذرا اپنا سفر کا جو ہے ابداستان شروع کیجئے ہاں دیکھئے ایک تو آپ نے جو بات کی ہے تو بیسے وہ شو بیس کی ٹرم لیکن بہرحال آپ نے آنستعمال کی سوپر سٹار والی تو میں سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے نامور لوگ جو میں جنہیں حقیقتا سوپر سٹار سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں فراز صاحب تھے اور ہیں جان بھائی جو تھے وہ تو ہمارے راک سٹار تھے ایک طرح سے تو باقی یہ ہے کہ جتنا بھی حصہ مجھے ملا لوگوں کی محبتوں کا اور یقیناً وہ بے پناہ ہے میں جتنا بھی اس کی شکر ادا کروں اس کو کاؤنٹلیس ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ راک صاحب وضو منتشاہ وضو منتشاہ قبولیت جو ہے ہم خود سمجھتے ہیں ہم سے میں دیکھتا ہوں بہت سارے اچھے لکھنے والے وہ زمانے کی بھی تھے اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے لیکن بس جسے کہتے ہیں محبوبیت جو ہے یا قبولیت جو ہے کسی اللہ تعالی جو محبت پیدا کرتا ہے کسی بھی شخص کے کام کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں یہ اسی کا اختیار ہے یہاں تک کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام بھی آپ دیکھئے کہ اگر بنیادی طور پر تو وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے وہ جو غالب کہتے ہیں نا کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش آتے ہیں غیب سریر بزامی خیال تو اس کا لیول چاہے غالب کا ہو چاہے ہمارا ہو مگر وہ ہاتھیں تو بیرل وہیں سے ہیں تو اس زمانے میں یہ ضرور ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں میرے خیال میں شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ایک جو ہمارے ہاں جیسے آپ داغ کو دیکھئے یا آپ یعنی کہ اور بہت سارے ایسے شوراکرام تھے چونکہ جنہوں نے خالص اردو میں جسے کہ یہ کہ شیئر کہے اور لیکن ایک فارسی کی روایت جو ہے وہ بھی ساتھ چلی آ رہی تھی جو آج بھی ہے اور وہ بے پناہ چونکہ وہ زبان بہت قدیم ہے اور اس کی روایت شیئری روایت اتنی پتہ ہے کہ آپ جب اس میں گرفتار ہوتے ہیں تو جو خاص وہ سارے لفظ جو چھن کر اردو بنی ہے آپ کو سچی بات یہ ہے کہ پھر آپ اس فارسی روایت سے جب جھڑتے ہیں تو اس کا جو لطف آتا ہے آپ کو وہ خالص اردو زبان میں بھی شاید کہنے میں نہیں آتا ہے آپ کہتو رہے ہوتے ہیں مگر وہ فارسی کی آمیزش کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو غالباً ایک وجہ یہ رہی ہوگی اس زمانے میں کہ جتنے بیشتر ہمارے لوگ تھے فارسی کی بہت آمیزش جو ہے وہ اردو میں وہ اردو ہی زبان کا حصہ کہلاتی ہے اردو ہے تو بنیادی طور پہ آپ جانتی ہیں کہ اس میں سنسکریت بھی ہے فارسی بھی ہے پنجابی بھی ہے ہندی بھی ہے تو یہ پانچ چار پانچ جو بڑی زبانیں ہیں پھر ٹرکس کی کچھ جو آمیزش ہے وہ اس میں ملتی ہے تو یہ ساری ملاکیں اس میں لیکن اس کے اندر بھی جو خالص اردو جو چھنکیائی جو نسبتاً یعنی کہ جو جس کا اولاغ جو ہے جو آپ سمجھئے کہ جو عوام کی زبان تھی تو میرے خیال میں جو بیشتر ہمارے جو سینئرز تھے اس زمانے میں جتنے بھی تھے فراد صاحب تھے جان بھائی تھے پرمین تو مجھ سے کھر تھوڑی سی سینئر تھی اپنا یعنی کہ پرمین میں سینئرز مرا دیا کہ پرمین تو بہت ہی سینئر تھی مگر پرمین کی ڈیتھ ہو چکی تھی جب میری کتاب چھپی ہے مگر جو لوگ میرے ساتھ بھی شیر کہہ رہے تھے میں جن کے ساتھ شیر کہہ رہا تھا وہ ان کے ہاں تو میرے خیال میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ یوت کو شاید سمجھنے میں بھی دکت پیش آتی تھی یقین ان کا کام بہت بڑا تھا اور بڑا ہے ہم سے یقین ان کا کام بہتر بھی ہے مگر وہ جو یوت کو یہ لگا جو آپ بات کریں کہ وہ بات سادہ لفظوں میں جو یوت بات کرتی نہیں کہ دل پات کرتا ہے وہ وہی تیمینالوجیز تھی وہی زبان تھی ایک چیز کی جو مجھے خوشی ہوتی تھی اور خوشی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے یہ لگتا تھا کہ اچھا جیسے جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہی آج کی یوت جو ہے وہ بھی سوچتی ویسے تو وہ یونیورسل ایک فیلنگز ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی یعنی کہ میں بعض اوقات بیچ میں میں نے کچھ عرصے کم گیا میں کالجز یونیورسٹیز میں ابھی دوبارہ میں نے پچھلے گیا اب تو کوویڈ ہو گیا کوویڈ سے پہلے پچھلے چھے آٹھ دس مہینے پہلے میں نے دوبارہ جانا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہی سمجھتا تھا کہ شاید ایک کیپ آگیا ہوگا اور یوت سے جو میرا رابطہ ہے وہ شاید کم ہوا ہوگا مگر مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل اس میں ذرا بر بھی فرق جو ہے وہ نہیں آیا تھا تو جو الفاظ ہیں اس سے زیادہ important بات جو ہے میرے خیال میں وہ ہیں خیالات اگر آپ دیکھئے تو یعنی کہ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ اگر تینوں کتابوں کا material اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی اس پوری اس میں poetry میں کہیں پہ بھی آوارگی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی محبت تو ایک natural جذبہ ہے جو بھی سن پہ مخالف ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جو opposites ہیں وہ attract ہوتے ہیں مگر اس میں آپ تو ایک sacred جو ایک romance ہے وہ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی تھی اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جب غزل اتدام پاپلر ہوئی اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دوں گی میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دوں تو میرے ایک اور دوست شائر تھا اس نے مجھ سے کہا اس نے کہا کہ یہ اپنے احساس سے چھو کر دیں تو بڑی ایک غیر مرئی سی اور بڑی اس کی امیجری جو ہے وہ نہیں بنتی اس کی شکل نہیں بنتی ہے تو اس کو ہونا چاہیے کہ تم اپنے 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 وجود سے چھو کر مجھے سندل کر دوں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار بلکہ اس کو میں نے پھر شاید ابھی پچھلے دنوں ایک شیر میں غالباً زیادہ اور طریقے سے بیان کیا ہے روح سے روح کا ملاب ہے یہ جسم تو دنیان ہے ہی نہیں تو ہم تو پچیس سال پہلے بھی وہی اسی طرح سوچتے تھے پچیس سال کے بعد بھی جو محبت کا جو یعنی کہ جو محبت کا طریقہ ہے جو کرینہ ہے وہ تو میرا آج بھی وہی ہے لہجہ شاید تھوڑا سا بدل گیا ہو تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی تھی کہ جس طرح سے میں اس ریلیشنشپ کو دیکھتا ہوں اور میں ایک بہت ہی سیکرٹ انداز میں اس کو دیکھتا ہوں بہت ہی پیور انداز میں اس کو دیکھتا ہوں اس کے اندر حوث کا دور دور تک کوئی یعنی کہ شائبہ بھی کہیں نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ کہنا ہے وہ دور بیٹھا غبار میر اس سے دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن کے عدب نہیں آتا واہ کیا بات تو یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس پورے عرصے میں یعنی کہ جو محبت کے جو اقتدائی دن تھے اس میں جسمانی وجود کا کہیں دور دور تک مجھے رکھتا تھا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے جسم جو ہے اور صرف ایک روح ہے جس سے ایک رشتہ یا ایک تعلق جو ہے جوڑنے کی بات ہوتی ہے مجھے کہتا ہے کہ ان کے دل تک اترنا ہے مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس کی بہت خوشی ہوتی تھی کہ میں جیسے محبت کو ایک بہت ہی سیکرٹ جذبے کے طور پر دیکھتا ہوں مقدس جذبے کے طور پر دیکھتا ہوں یوت جو ہے وہ بھی اسی کے طور پر دیکھتی ہے باقی زبان تو ایک ابلاغ ہے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے وہ سادہ بھی ہو سکتی ہے مشکل بھی ہو سکتی ہے نیشا جی میں نے بہت بات کی نا کہ جوانجوانوں کا پہلے بھی یہی کہنا تھا ان کا آج بھی یہی کہنا ہے ہماری بات کرتا ہے اور آپ نے اتنی انوسنٹ طریقے سے وہ فیلنگز بیان کی ہیں نا کہ تمہیں بھولانا اول تو دسترس میں نہیں جو اتیار بھی ہوتا تو کیا بھولا اور سماغ تمام عمر پوستہ سید وہ کچھ نہ کہتے مگر ہونٹ تو ہلا دیتا یہ انفیکٹ آپ کے میں تفیل لوگوں کو بتاتا چلوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ انفیکٹ میری پہلی غزل تھی یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں دیارے نیر میں کیسے تجھے صدا دیتے تو مل بھی جاتا تو آپ پر تجھے کما دیتے کیا آپ موپی سکھ میں آئی ہے غالبا موپی سیون میں آنکھیں بھی جاتی ہیں اس سے تقریبا سات آٹھ پرس پہلے یہ سرگودہ کی میکزینز میں چھپی تھی اور اس کا یہ جو شیر تھا تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اتیار بھی ہوتا تو کیا بھولا دیتا یہ وہ پہلا شیر تھا مجھے آج بھی یاد ہے جو سرگودہ کی حلقوں میں جو ڈسکس ہوا تھا یا جسے کہ یہ کہ لوگوں تک پہنچا تھا اور ہمیں بھی سمجھئے کہ وہاں کے جو سینئر سے اس وقت ان کو یہ ادراک ہوا گیا یہ شیر کہنے والا جو ہے یہ بھی کوئی نوجوان ہے یعنی کہ نائنٹی سیون سے بھی کچھ پہلے ہوں کم از کم بھی نائنٹیز کی بات کروں شاید اس سے بھی کچھ پہلے گی تو مجھے آپ نے یاد دلایا یہ ایکچلی باقاعدہ جو پہلی غزل تھی میری اور میں آپ یوت کو بتاتا چاہوں بعض اگر لوگ پوچھتے ہیں آپ لازہ کیجئے کہ یہ جو غزل تھی روک صاحبہ دیارے غین میں کیسے تجھے صدا دیتے اس کے میں نے بلا مبال کا سینکڑوں شیر کہے تھے جو کہ اس کا کافیہ جو ہے وہ بہت کھلا ہے صدا دیتے دعا دیتے ہوا دیتے جلا دیتے دھما دیتے تو میں وہ بچوں کو بھی اپنے کہہ رہا تھا بعض اوقات نوجوان بھی جو شیر کہنے والے ملتے ہیں کہ آپ کو بہرہ اپنے حصے کی ریاضت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں اور بعض اوقات ہماری یود جو ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے وہ وزن کے حوالے سے ان کو سمجھنے میں دکت ہوتی ہے اور وہ جو جو تکتی کے جو مسائل ہیں یا جو بہرے ہیں ان کو سمجھنا ان کو یونیکی اس کو اس کو بعض اوقات دکت پیش آتی ہے اس کے سمجھنے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک پروسس سے تو گزر نہیں ہے اور پریکٹس جو ہے تو ہتنی آپ ریاضت کرتے جائیں گے اور اس میں سے پھر یہ غزل جو ہے یہ سلیکٹ کی تھی تو ایسی آپ نے یاد دلایا تھا مجھے نہیں شاہ جی کیونکہ اپنے سائیکی کو بڑا آپ نے اس طریقے سے ٹچ کیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو ایک بار میڈیا سائیکولوجی کی کلاس کی تو میں ان کو کہہ رہی تھی کچھ شائرانہ اس پر جو بات چلی تھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہر وہ شیر جو دل کے تار ہلا دے تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں وہ وسیشہ کا ہی اس سے تعلق بنتا ہے نہیں محبت ہے آپ کی شکریہ بس دیکھئے ایسے میں شائری تو ہے ہی انسانی جذبات جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا یا ان کو بیان کرنے کا نام ہے بعض اوقات آپ جگ بیتی جو ہے اس پر شیر کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہڑ بیتی جو ہے وہ بعض اوقات اپنا تجربہ بعض اوقات دوسرے کا ایسا تجربہ جو آپ کو اس حد تک یعنی کہ اس حد تک آپ کے واس پتاری ہو جائے یا بعض اوقات آپ کو اس حد تک ججوڑ دے یا اتنا متاثر کرے کہ آپ کو لگے کہ وہ آپ پر آپ پر گزرا تو نہیں ہے یعنی کہ لیکن مگر آپ نے اس کو اس کو لب ضرور کیا ہے آپ نے جیا ضرور ہے آپ نے اس دک کو وہ دک آپ پر یعنی کہ اترا تو نہیں ہے مگر آپ نے اس دک کو جھیلا ہے جسے کہ یہ آپ نے اس دک کو محسوس کیا ہے اس طرح سے تو وہ بھی پھر شیر کی سکل میں سامنے آتا ہے اور شائری میں ایک چیز اور ہے یعنی کہ باقی شہر آئے کرام کا تو نہیں اندازہ اگر میرا ہمیشہ اس سے تجربہ رہا ہے کہ شائری ہاتھ پکڑ کر بعض اوقات انسانی نفسیات کے اس دوشے میں لے جاتی ہے جو میں اکثر سوچتا رہ جاتا ہوں کہ یا نہ میں نے یہ ذکر کی رخ یا ربیہ یا اس دوشے کے بارے میں نے کبھی پڑھا نہ کبھی سوچا نہ کبھی نصر میں نہ اس میں میرے دھیان میں آیا نہ کبھی اس پہ غور کیا مگر شائری جو ہے وہ آپ کو خود جیسے ہاتھ پکڑ کر بعض اوقات بچہ آپ کو لے جاتا ہے کہ اچھا یہ میں آپ کو فلانے جیس دکھاتا ہوں یہ فلانے جیس دکھاتی ہوں آپ کو شائری میں ایسی آپ کو اچھانک لے جاتی اور اگدم سے آپ کو جا کے کسی منظر کے سامنے کسی کیفیت کے سامنے کسی نفسیاتی گراہ کو کھولتے ہوئے اگدم سے اس کے سامنے آپ کو کھڑا کر رہتی ہیں اور آپ حیران ہو جائے جاتے ہیں آپ چونک جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے جب یاد آ گیا حالی بھر صاحب کا ہے یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا شائری خود آپ کو بھی یعنی کہ شیر کہنے والے کو بھی چونک آ رہی ہوتی ہے اور ایک سیشلی آپ کا شیر تھا جو بڑا جدائی کی اس میں کتنی یونیک سی کیفیت ہے کہ کہتے ہو کہ بچھڑے کوئی مدت نہیں گزری لگتا ہے کبھی تم نے کیلینڈر میں یہ بھی بالکل میں خبہ پہلی کتاب آنکھیں بھگ جاتی ہیں بالکل اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ایک پہچان بن گیا کنگن کیا فیلنگز تھی شاہ جی کیا وہ کیا واردار تھی کہ جس نے آپ سے اتنی معصومانہ خواہش کا اظہار کروا دیا لوگ تو بڑی عجیب عجی خواہشیں کرتے ہیں آپ تو کنگن بننے پہ ہی خوش بیٹھے بٹھے کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا لیکن اس کو جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے جو ایسٹھیک سینس جو ہے نا پڑھنے والا محسوس کرتا ہے ایک سوفٹنیس ایک فیلنگ جو ڈبلپ ہو جاتی ہے اس کی تو میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اگین میں نے آپ ایسے کہا نا کہ بس بعض وقت کچھ مومنٹس ہوتے ہیں قبولیت کے اور کچھ لمحوں پہ کچھ چیزوں پہ کچھ کیفیات پہ کچھ لوگوں پہ کچھ تقنیقات پہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو اگر آپ دیکھئے تو اس خیال کو انگریزی میں بھی یہ خیال بہت انہی کے کئی جو انگریزی پوئٹس ہیں انگلیش پوئٹس ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور پھر مجھے یاد ہے کہ آپ کو بریاد ہو ایک پجابی کے گیت تھا بہت پاپولر جہاں میں ہونڈی ٹولنا سونے دی تبیتری سونے دی تبیتری بلکل وہ اگزیکٹی اس کی بھی یہی فیلنگ ہے اور اوریجنلی تو یہ بنیائی طور پہ مجید انجد صاحب کی جنگتی گندہ تو مجھے بھی بڑا ہونڈ کرتی تھی اور یہ خیال بھی مجھے بڑا ہونڈ کرتا تھا تو آپ یہ سمجھئے کہ اس کی انسپریشن جو ہے بنیادی طور پہ تو اس نظم سے تھی مگر یہ ضرور ہے مجھ سے جیسے ایک بار زفر اقبال صاحب نے یہ کہا کوئی ایسی تنقید کر رہا تھا زفر صاحب نے بہت اس کو ڈیفنڈ کیا اور نے کہا کہ اس کی اپنی اس نظم کا جو کرافٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا ان گفتگو کا مفہوم یہ تھا اس کی داد ہمیں ضرور دینی دینی چاہیے جو آپ نے جو کہا تو اس کی اپنی اسٹیٹکس جو اس کے اندر آئی ہے جس طریقے سے نظم چلتی ہے اور جس طریقے سے جتنی بھی پوسیبلٹیز ہیں یعنی کہ کنگن جب کسی خاتون کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی پوسیبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس نظم میں آپ کو دریافت ہوتی نظر جتنے امکانات ہیں یعنی کہ تو میں بلکہ وہ اکثر کہتا ہوں بعض وقت منظم پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مشاہرے میں کہ بھئی آپ منظم داد دے رہے ہیں میری جو حسن کے بارے میں جو میری ابزرویشن ہیں اس کی دادہ ضرور کہ آپ دیکھیں کہ خوال دین کیسے بعض وقت میں دھوماتی رہتی ہیں بعض وقتوں سے چھو لیتی ہیں اور پھر جب وہ رابطے کھانے جب ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک تقیئے کی کیفیت ہو جاتی تو بس لیکن اٹس آل بکوز اف المائٹی اللہ وہ کچھ کھونٹ ہوتے ہیں جو ہم جس آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کبھی میری یاد آئے کہ ہر ایک کی نظر میں امیدی میں ایک کنگن ہوتا ہے میرا کنگن جو ہے وہی ہے بس اللہ نے بعض وقت آپ کے لیے جسیلے اور سہولیات اور آسانیہ بھی پیدا کرنی ہوتی ہیں جواز پیدا کرنے ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی سجی باقی ہے کہ مجھے میں نہیں جانتا کہ اس کا بے پناہ احسان ہے کہ میں اس کے اس کا خالق تصور ہوتا ہوں بگر میں خود بھی اس کو جب دیکھتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں آج مجھے پچیس پرس ہو گئے پرس سے پہلے بھی کالج کے زمانے میں بھی جب یہ کتاب میں بھی بڑی مشہور تھی یا دوستوں کے حلقوں میں بھی بہت پاپولر تھی تو آج چھبیس ستائیس اٹھائیس برس لیکن یہ تو خدا ہی جانتا ہے اس میں ایسا کیا ہے نہ سننے والے سننے والوں کی جو اس سے محبت ہے وہ تم ہوتی ہے اور نہ مجھے کبھی اس کو پڑھتے ہوئے بریت کا ایسا ہوتا ہے اور حالانکہ بہت ساری چیزیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے دل چاہتے ہوئے اور چیز وہ کروں تو خاص اس کے پر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کے لئے یہ میرے اوپر تھی شاہ جی جب ذکر چلی رہا ہے تو پھر سنائی دیجئے کنگن میں آپ پیش کرتا ہوں سناتا ہوں کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو اسے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو اسے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خضا لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مچ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے محق سا جاتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مچ کو اور بے تابع سے فرصت کے خزا لمح ہوئے تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مچ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے محق سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدد سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکھیہ بنایا کرتی رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکھیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھن نگتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح گلشن میں شکیا میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیری جسم کے آنکھوں میں کھنک رہتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سابندن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سابندن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کلدہ کیا بات ہے شاہ جی کہاں تو چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشیں تھیں اور پھر ایک دم میں نے اس کتاب میں پڑھا میرے ہو کے رہو میں اس نے وسی شاہ کا میں نے ایک بڑا نیا روپ دیکھا کہ وہ وسی شاہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وضاداری میں تیرا ذکر کیا وضاداری میں تیرا ذکر کیا کرتا ہوں پرنا اب دل میں تیری یاد کہاں آتی ہے ہاں دیکھیں اصل میں ہوتا گیا ہے کہ شاعری جو ہے اور غزل بھی آپ نے دیکھا ہوگا غزل کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھئے تو بے شمار مرتبہ غزل کے مضامین میں ایک تضاد جو ہے وہ بعض وقت پایا جاتا ہے ایک اس میں شیر میں شاعر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جان دے دوں گا دوسرے شیر میں شاعر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو جان دے دوں گا تمہاری اور ایک شیر میں جو شاعر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے دوسرے شیر میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ختم ہو چکا ہوں اور ہار چکا ہوں تو اصل میں ہے کیا جو انسان کے اندر جتنے موسم ہوتے ہیں جو ایک جنگ جاری ہوتی ہے خیالات کی اور مختلف طرح کے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں ایک شاعری جو ہے وہ کوئی کسی خاص موضوع کے اوپر یہ خاص بیانیے کا نام تو نہیں ہے یعنی کہ بیشتر جو وہ ہے یعنی کہ اب جیسے اقبال کے ہاں اگر آپ کو خاص طرح کی نظریاتی اگر کوئی شاعری ملے تو لاجبات ہے کہ آپ اس میں اپنے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہوں گے بڈ ادروائز غزل کی اس کیفیت میں آپ ذہنی رو جو ہے جس جس طرف آپ کو لے کر جا رہی ہوتی ہے اس اس طرف اس کو آپ شیر کی شکل میں آپ کہتے چلے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے اور یعنی کہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اوبرال جو کچھ شاعر کی داخلی دنیا دیکھئے جیسے اگر آپ کو یاد ہے بہت کمال کی ایک فلم ہے شیکسپیر ان لب اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ جس وقت شیکسپیر غالباً رومیو اور جولیٹ لکھ رہے تھے اس وقت اس کے پسمانظر میں انہی دنوں میں شیکسپیر خود ایک ایک چونکہ پرانی فلم ہے مجھے یاد نہیں اس کا تھیم اور تھوڑ جو ہے مجھے اس کا کرکس یاد ہے اس وقت شیکسپیر خود ایک ذاتی محبت کی واردات سے گزر رہے تھے اور اس کا بہت سارا جو کچھ ذاتی زندگی میں بیٹھ رہا تھا اس کا عکس جو ہے وہ آپ کو رومیو انجولیٹ کی فارم میں آپ کو نظر آتا ہے تو یہی شورا اکرام کیا بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز ضرور رہا البتہ کہ جیسے دیکھیں آپ تصوف میں ہم کہتے ہیں نا تصوف میں بھی ویسے بھی کہ علم کے کئی ذریعے ہیں ایک ہے علم اليقین اور کہ آپ جو چیز آپ نے ایک ہے حق الیقین جو آپ نے دیکھا ہے اس کے ذریعے آپ کو علم پتہ لگتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ کو علم کے ذریعے آپ کو پتہ لگتا ہے کوئی بتاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے اور ایک ہے این الیقین کہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے تو اسی طریقے سے شاعر بھی جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی کئی کئی چیزیں ہیں کئی طرح کے ان کے ایکسپیریمنٹس کے بعد وہ ایک سنتیسس کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے اس میں جو کچھ اس کے متعلیے میں آیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کچھ اس کے مشاہدے میں آتا ہے وہ ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات اس کا اپنا تخیل ہوتا ہے یہ تین چار اور ایک وہ بھی جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک انفرسین جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے چراغ ہوتا ہے اس چراغ کی ایک لوہ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک یلو سی ایک لوہ ہوتی ہے اس کے نیچے ایک نیلا سا ایک ہلکی سی ایک شولہ ہوتا ہے اور بعض اوقات چراغ کی جو 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 اس کا دھاگا ہے آہ یا اس کی دوری جو ہے اس کے اور اس شولے کے بیچ میں ایک انویزیبل فلیم ہوتا ہے جس کو آہ یعنی کے غیر مرئی ایک وہ ہوتا ہے شاعری بعض اوقات آپ کو اس جگہ پہنے جاتی ہے تو یہ پانچھے سورز جو ہیں یہ ملا کر پھر شیر کو تقنیق کرتے ہیں تو جو کچھ شاعر کہہ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی عدیب کہہ رہا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو اس کا اپنا تجربہ نہیں بھی ہوتا بہت کچھ ایسا ہے جس کو وہ کہنے کے بعد اون کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری آہ باتیں آہ یا چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے جس کو شاید وہ آہ ذاتی طور پر غالباً اون نہیں کرتا ہے مگر وہ کہیں نہ کہیں اس کے تحت شعور میں اس کے لا شعور میں اس کے اردگرد وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا اظہار بھی وہ اپنے شعر کی شکل میں جیسے آپ نے دیکھو کہ ہمارے ہیں بعض وقت یہ بہت الزام لگتا ہے کہ بھئی لکھنے والوں سے کہ جی آپ نے یعنی کہ وہ ایسا کیوں دکھا دی ہے مرد ایسا کیوں ہے عورت ایسی کیوں ہے تو مجھے بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بعض وقت آپ کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کہانی بیان کرتے ہیں تو ہر کریکٹر کو آئیڈیلی اخلاقی اور کردار کے کن معارات پر ہونا چاہیے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ یعنی کو بہشتی زیبر تو لکھ سکیں گے کہانی تو آپ نہیں لکھ سکیں گے تو یہ یہ ہے تو بہت سارے خیالات جو ہیں مختلف یعنی کی زندگی کے فیزز میں آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جس کو ہم جو اپنے انہی کے دلی جذبات کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر آدمی ان پر چھیر کہہ دیتا ہے شاہ جی یہ محبت آفریش ہے کیا جی یہ مجھ سے بہت آپ نے دیکھا کہ میں نے اس نظم کے اندر بھی یہ بات کہی ہے اور یہ لیکن اس میں ایک آپ کو بڑے مزے کی بالدت ہوں کہ میں اگر آپ کو یہاں دکھا سکوں تو ابھی یہاں پہ بھی شاید یہ جو میری دوسرے کمرے میں یہاں جو سائٹ پہ جو لیونگ میں ہمارے لیبریز میں اس میں بھی کم اکم اس وقت بھی پانچ چھے کتابیں سیرت کی یہاں ہیں تو سیرت میرا ہمیشہ سے ایک بڑا ہی مرہوب محبوب موضوع رہا ہے جب سے میں نے آگ کھولی ہے اور ابتدام دلاج باتیں کہ آپ دیکھتے ہیں پھر یہ ہے کہ مجھے جیسے سمجک سے عشق ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ایک دوست نے پھر ایک نشان دے گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظم جو ہے یہ ہے تو نظم ہے سادہ ایک نظم ہے مگر اصل میں یہ ایک ناتیہ نظم ہے جو کہ یہ سوچ کے نہیں کہی گئی کہ میں نات کے طور پر یہ نظم جو ہے وہ کہی جائے گی مگر اس کے بیشتر مصرے جو ہیں وہ آپ کو سیرت کے کچھ واقعات کی طرف یا کچھ احادیث کی طرف یا اسلامی فنسفی کی طرف اشارہ کرتے ہوگے آپ کو نظر آئیں گے تو اکثر مجھ سے جو کہ یود بہت پوچھتی تھی عربی پوچھتی ہے کہ جناب محبت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے محبت کے بارے میں کچھ بتائیے تو اسی اس سے کہیں غالباً یہ نظم جو ہے یہ نکلی تھی تو پھر میرے ایک دوست نے نشان دے گی اس نے ہے وہ یعنی کہ وہ جسے کہ یہ کہ آپ یعنی کہ آپ کوئی کسی بھی موضوع پر کلم اٹھائیں تو بعض اوقات آپ کسی کے عشق میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کریں تو اسی کا ذکر جو ہے وہ سامنے آتا ہے آپ کوئی بھی تصویر بنائیں تو آپ اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہیں تو بعض اوقات اس جو جو آپ کا محبوب ہے آپ کی اس تصویر میں آپ کے محبوب کا اس کی اس کی اس کے اس کے خد و خال کا اس کے افکار کا عکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ خیر اس نظم کے حوالے سے ایک اس کا ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیجئے جو مجھے لگا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن کیا ہی اچھا اگر عطا کیجئے ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں میں شائر ہوں تو اکثر آپ دیکھیں شائری کس قدر عجیب اور خوبصورت چیز ہے اور میں سوچتا ہوں جیسے میں اُس دن ایک انڈس ہاکٹل کی کچھ فنڈ ریزنگ کی کوئی کی تو یہاں سے میں تھا اُدھر سے بہروز بھائی بہروز سبزواری صاحب جو وہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بہروز بھائی جو ہیں وہ دس پندرہ دن کووڈ کا شکار رہے اور دس پندرہ دن غالباً وہ ہسپٹل میں رہے اور کافی مشکل دن رہنے دیکھے تو وہ شاید ان دو تین دنوں میں میرا خون غالباً بند تھا تو انہوں نے مجھے اونیری مجھے بہروز بھائی نے کہا کہ یار میں جب کووڈ میں تھا اور بہت میں شدید بیمار ہو گیا تو بہروز سبزواری صاحب کی جو ہمارے بڑے معروف ادھاکار ہیں ان کی بات کرو کہنے کہ یار یہ نظم مجھ تک پہنچی تو میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی دھارت ہوئی ان کے گفتوک کا مفہوم یہ تھا تو مجھے اس دن میں بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھئے کہ کہنے کوئی لبز ہیں یہ اور ایک ایسا شخص جس پہ جس کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایسا ہے فیم ہے اور لوگ اپنی محبت اپنی بلکے مچھاتے ہیں اس کے لیے اس کو بھی کوئی چیز اگر ایکسائٹ کرے یا اگر کوئی چیز اس کے دل کے تار کو چھیڑ دے تو اور یعنی کہ اور اور آپ اس اس سے جڑے ہوں تو کس قدر آپ کو مسررت ہوتی ہے اپنے ہونے کا ایک احساس جو ہے وہ ہوتا ہے تو تو انہوں نے بہرز بھائی نے بڑا اس نظم کا ذکر کیا وہ غالباً تین ان تک پہنچی ہوئی انہی دنوں میں جب وہ بیمار تھے بہت شدید اللہ تعالی ان کو صحت دے اب تو خیر بلکل فٹ میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وزی میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے اب اسلامی تاریخ سے تو بیشتر لوگ آگائی ہیں آپ پیاد ہوگا وہ موقعہ جس میں ایک صحابی جو تھے ایک پیالہ پانی کا انہوں نے ایک کو پیش کیا دوسرے کو پیش کیا دوسرے نے تیسے کو پیش کیا یہاں تک کہ جو موقع پر تھے ان سب کی شہادت ہو گئی مگر خواہش یہ تھی ان سب کی کہ آخری انہی کے وقت میں بھی دوسرا جو ہے اس کی پیاز پلچا ہے یہ یہ بھی ایک انہی کے عبادت کا ایک روح ہے تو میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اثرار کے بارے بتائیں تو بھرا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وسی میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں ڈوکتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں ڈوکتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی دل میں درد ویرانی مگر کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت میں ہیں کوئی بزرگ آ گئے کوئی بیمار آ گیا کوئی سپیشل آ گیا کوئی بچہ آ گیا آپ نے اس پر سیٹ چھوڑ دی مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک روپ ہے آپ دیکھیں نا کہ فرمایا آقا نے کہ رستے سے پتھر اٹھا دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے رہن عبادت ہے تو کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے اور دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے یا کہنے شاہ جی دوبارہ ہو جائے بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں اسلامی فلسفہ ہے کہ لوگوں کے میں آج اکثر دیکھتا ہوں کہ مجھے اس قدر رنج آپ یقین جانیے کہ آج یہ جو یہ جو یہ والے جو سیل فونز آئے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں آپ انڈرویڈ یا جو بھی کہہ راتے ہیں آج دس بارہ برس ہو گئے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کوئی چیز اگر میرے پاس بتائی ہے کوئی اچھائی برائی اچھائی تو یقین کی ہوگی برائی میں نے کبھی شیئر کی ہو کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں یعنی کہ جو چیزیں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی کر دیتی ہیں ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہم اس لیے یعنی کہ وہ احساس زیاں جاتا رہا حاصل میں تو زیادہ نقص بات کا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی بربادی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہم اس چین کو کم از کم توڑ سکتے ہیں نا تو میرے خیال میں ہمارے جو جو دانشون ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ جو موڈرن سنسیبیلٹیز ہیں یہ جو موڈرن اخلاقیات ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے یہ جو یہ جو لفظ ہے وائرل ہے یہ وائرل کیوں ہوتا ہے جب آپ اور میں اس میں اپنا حصہ جب وہ ڈالتے ہیں تو کوئی ایسی چیز جو مفاد عامہ کے لیے ہے اس پر بات کرنا یا کوئی ایسا سکیر جو مفاد عامہ ہٹ کرتا ہے اس کے اوپر بات کرنا تو بالکل ٹھیک ہے مگر عام لوگوں کی جو جو ذاتی زندگیاں ہیں وہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی کوئی بات کسی کی ہو بھی گئی ہے اس کو اگر ہم اچھا بلدہ کی بات نہیں دیکھی کہ آہ بات وہی ہے کہ خدا تو بڑا دیکھی واضح ہے اسلامی فلسفہ ہے تو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو خدا تمہیں پر پردے ڈالے گا تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں اور اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا یہ یہ ہمیں ہر 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 اس کلک کا ہر اس چیز کا جو ہم شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا اینیویز وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر میں پوری دوبارہ آپ کو سنا دو تسلسل اس کا میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اثران کے والے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وسی میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے محور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سے شکریہ کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہوتوں پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کہیں ہم راز سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بیوسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے کہیں کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو کہیں بارش میں یہ بھی سیرت کے ایک واقعے سے یہ دونوں مسریان ہیں کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا اسی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے عبادت ہے کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا اسی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے عبادت ہے کوئی چڑھ یہ تجربہ پورے پاکستان نے کیا ہوتا ہے بلکہ پورے سب کونٹینٹ میں یہ ایکسپیکرینس ہوتا ہے کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیہ کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت عبادت ہے کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے کوئی چڑیہ جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیہ کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے عبادت ہے کسی کے درد سہلانا کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے عبادت ہے محبت ہے عبادت ہے کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے شاہ جی شکریہ روک صاحب علامت رہے شاہ جی کیا بات کہنے اب میرا خیال ہے اب تو جب شروع اب ہم نے اس پہ سیشن پر آ گئے ہیں تو پھر اب تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی لطفت ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی تازہ ہو جائے اور وہ کلام جو ہر زبان پر وہ بھی ہو جائے میں آپ کو ایک بلکلی تازہ غزل جو ہے تھوڑی سی یہ طویل ہے میں آپ کو سنا دیتے ہیں مسلسل غزل جیسے ہم کہتے ہیں عطا کیجئے ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بھی بہت پائدار تھی ہم تم تھے شکریہ ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بھی بہت پائدار تھی خود پر تھا اختیار بلا کاؤ سے مگر خود پر تھا اختیار بلا کاؤ سے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیام تھی کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے خود پر تھا شکریہ روک شاہدہ خود پر تھا اختیار بلا کاؤ سے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی اور شیئر دیکھئے گا مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باباکار تھی کیا بات ہے کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے مستی میں شکریہ روک شاہبہ مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باباکار تھی اور محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار تھی کیا بات ہے شادی کیا کہنے محفل میں اس کو شکریہ محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار تھی اور سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار تھی یا بات ہے سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار تھی اور وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی غافل تھا میں بہت وہ بہت وزہ دار تھی یا بات ہے شاہ جی کیا کہنے دوبارہ ہو جائے شاہ جائے گی دوبارہ سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار تھی وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی غافل تھا میں بہت وہ بہت وزہ دار تھی یا بات ہے کیا کہہ پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی یا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت بہت خوبصورت پانے کے واسطے شکریہ روٹا پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی اور جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل اس سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار تھی کیا کہنے روک کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے جیسے جیشکریہ جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل اس سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار تھی اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شلندار تھی اور دیکھا سفر کا بیگ تو آنسوں نکل پڑ گئے کیا بات ہے شاہ جی دیکھا سفر کا بیگ تو آنسوں نکل پڑ گئے معصوم تھی بلا کی مگر خوشیار تھی اور معصوم تھی بلا کی مگر خوشیار تھی وہ غالب کا شعر ہے نا کہ وہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم بسار ہوتا تو ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ غالب کو ہو خبر کے بہت غم بسار تھی کیا کہنے شاہ جی پہت ہے ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ایسی جو ہم سفر ہے وہ کہاں ملتی ہے میں نے کہا بھئی اسے میری شیروں میں ہی ملتی ہے ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار تھی بہترین اس میں نا یہ دو شیر ہیں جو قطبند شیر ہیں جسے آپ پہی ہیں تو میرے خیالات کے بارے میں چونکہ دور بھئی اب بدل گیا ہے سوچ سمجھ کی بات کرنی پڑتی ہے تو یہ میرے تو فیمنزم کا دور ہے تو میرے خیالات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں شیر سننی جائے گا کیا بات ہے کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت کیا بات ہے کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقنار تھی کیا بات ہے شاہ جی دوبارہ پلیز دوبارہ آتا ہو تھی شکریہ تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقنار تھی کیا بات ہے دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی ملتان کی وہ لڑکی عجب دست کمت تھی کیا باش آجی بہت خوبصورت کیا دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی دل پر آپ کو رہا ہے ملتان اور اسیریہ میں چونکہ کام یہ جو ہے اس کا کڑھائی کا ذرا ذرا بہتر ہوتا ہے دل پر حسین مجھ سے کسی نے کہا کہ اس میں کراچی ڈال دیں میں نے کبھی مسئلہ یہ ہے کہ کام نہیں ہوتا ہے کام وہیں ہوتا ہے دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی ملتان کی وہ لڑکی عجب دست کار تھی اس میں کچھ ایر اور تھے جو میں نے الگ کر دیئے تھے اس مزاج سے تھوڑا سا ہٹکے تھے مگر میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی ملتان کی وہ لڑکی عجب دست کار تھی بے سائبانی ایسی تھی ہر سو کے الامام بے سائبانی ایسی تھی ہر سو کے الامام اس شہر کی پر ایک گلی سایدار تھی کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے بے سائبانی ایسی تھی ہر سو کے الامام اس شہر کی پر ایک گلی سایدار تھی اس شہر کی پر ایک گلی سایدار تھی اور اکرہ گزر پہ روک لیے تھے میرے قدم اکرہ گزر پہ روک لیے تھے میرے قدم دیکھا جو میں نے مڑ کے وہی ظنف یار تھی کیا بات ہے ایک رہ گزر پہ روک لیے تھے میرے قدم دیکھا جو میں نے مڑ کے وہی ظنف یار تھی اور دیکھا جو میں نے مڑ کے وہی ظنف یار تھی بچپن سے لے کے کل کی ملاقات تک وزیر بچپن سے لے کے کل کی ملاقات تک وزیر جس عمر میں بھی دیکھا اسے پر بہار تھی کیا بات ہے بچپن سے لے کے کل کی ملاقات تک وزیر جس عمر میں بھی دیکھا اسے پر بہار تھی خود پر تھا اختیار بلا کہا اسے بگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت شکریہ شکریہ روک صاحب اس میں تین چار شیر عورتیں جو الگ مزاج گئتے وہ بھی میں آپ کو اس پہ سلام کہ بے سائب آنی ایسی تھی ہرسو کے علماء اس شہر کی پر ایک گلی سائیدار تھی بولی جو چھت پہ چیل تو دل کٹ کے رہ گیا بولی اکیلی چیل تو دل کٹ کے رہ گیا آواز تھی وہ یا کسی چاکو کی دھار تھی کیا بات ہے شاہ جی بولی جو چھت پہ چیل تو دل کٹ کے رہ گیا آواز تھی وہ یا کسی چاکو کی دھار تھی اور یوں بھی گزارتے رہے کچھ کاروباری لوگ یوں بھی گزارتے رہے کچھ کاروباری لوگ جیسے کہ زندگی بھی یہ دو اور دو چار تھی کیا بات ہے شاہد جی یوں بھی گزارتے رہے کچھ کاروباری لوگ جیسے کہ زندگی بھی یہ دو اور دو چار تھی بلکل 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 بستی میں میری امن تھا تہذیب و فکر تھی بستی میں میری امن تھا تہذیب و فکر تھی ایسی بھی زندگی کبھی پروردگار تھی کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے کیا خوبصورت بات کی بستی میں میری امن تھا تہذیب و فکر تھی بستی میں میری امن تھا تہذیب و فکر تھی ایسی بھی زندگی کبھی پروردگار تھی اٹھ پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول شوکیاں بھی کرتے ہوئے باوکار مکھر کیا بات ہے کیا باوکار غزل ہے شاہ جی کیا باوکار غزل ہے شکریہ تینکیو ڈاکٹر ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عزم علی ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف کلینیکل psychology کی ڈائریکٹر ہیں میری کلاس فیلوں ہیں انہوں نے لکھتے really enjoying listening beautiful poetry after a very very long time شکریہ تمام اب آپ کا جو دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے اور آپ کے انہی کے چینل ہی کہیں گے اسے اس کے طفیل بہت بہت شکریہ thank you so much ڈاکٹر میمونہ شفیق کہہ رہی ہے thoroughly enjoying the session بڑے عرصے بعد اتنی اچھی شائری سننے کو ملی شکریہ ڈاکٹر شاہبہ thank you so much اور بہت شارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کمنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں تھوڑا تھوڑا مجھے بیش میں شاہ جی لاجب شاہ جی پلیز عطا ہو مزید عطا ہو میں آپ کو ڈاکٹر شاہبہ ایک بالکل ہی تالدہ جو غزل ہے تالدہ ہی چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ provided کہ مجھے مل جائے یہ مجھے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ ہے پنجابی کا وہ لفظ ہے پرانا قدیم ملکہ پھر یہ ہے کہ اردو میں بھی کسی زمانے میں شاید استعمال ہوتا ہوگا مگر پھر وہ اس کا احیاء جیسے کہیے وہ جان بھائی نے کیا تھا وہ جنگ جنگ پڑھتے تھے تو بہت اچھا بھی لگتا تھا تو نہیں جو ہے مفہوم اس کا بھی یہی ہے جو نفی یہ نہیں کہ لیکن اس کا جو وزن ہے وہ اور تلفظ وہ ہے نہیں نہیں وزن الگ ہے اور نہیں کا الگ ہے پنجابی میں تم بہت ہی use کرتے ہیں ایم ایم ای گلی کرنی میں اتھے نہیں جانا وہ نہیں ہے وہی لفظ ہے نہیں جو ہے تو اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں کچھ بھی تری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں واہ شاہ جی واہ 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 چکہ اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں کچھ بھی تری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں واہ اور کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں کیا کہنے شاہ جی دوبارہ ہو جائے پلیز کیا کہنے شکریہ کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں کیا بات کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو کچھ شیر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں کیا کہنے شاہ جی کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو کچھ شیر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں کیا بات برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے کیا کہنے یہ برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں اور کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے نہیں میرے آپ کہنے شاہ جی کیا بات بہت خوبصورت شکریہ کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے نہیں کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل وہ روتنے آئے ہیں منعنے کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے شاہ جی بہت خوبصورت شکریہ تینکیو اور میں وہ دیکھ رہا تھا ٹوائیڈٹ کی مجھے مل جا ہے وہ یہ مجھے دوسری بلکل یہ دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا دنیا فریب کیا بات ہے کیا بات ہے دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط معاف کیجئے گا اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا اور جس شخص کو وہ آج تلق پوچھتے رہے جس شخص کو وہ آج تلق پوچھتے رہے بتلائے کوئی ان کو خدارہ فریب تھا کیا کہنے دوبارہ آتا ہو شاہ جی بہت بہت خوبصورت جس شخص کو وہ آج تلق پوچھتے رہے جس شخص کو وہ آج تلق پوچھتے رہے بتلائے کوئی ان کو خدارہ فریب تھا اور شیر سنیے گا راک صاحبہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا کیا بات ہے اور مدد اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا کیا بات کیا شاہ جی کیا یونیک چیز ہے کیا یونیک چیز دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا کیا بات ہے جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدد کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت ہے آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدد کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا کیا بات ہے جھٹیا منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا کیا کہنے کیا کہنے منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت روان تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی شکریہ وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت روان تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا اور کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں پر پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا زبردست بہت زبردست کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں پر پیش کن ہوا جو تماشا فریب پر پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا اور وہ بال گال آنکھیں اس کی کنسٹرکشن مجھے بھول رہی ہے لیکن جو یاد آ رہا ہے میں سنا دیتا ہوں وہ بال گال آنکھیں وہ تھوڑی وہ ہونٹ ناک کیسے تجھے سمجھائیں کہ کیا کیا فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے کیا کہنے وہ بال گال آنکھیں وہ تھوڑی وہ ہونٹ ناکھ کیسے تجھے سمجھائیں کہ کیا کیا فریب تھا اور پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں جس کو تیرے فراق میں چاہا فریب تھا کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں جس کو تیرے فراق میں چاہا فریب تھا اور یہ یہ مکر تھا یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت ہے آپ تو کیونکہ سائکالوجسٹ ہیں تو اس کا لطف لیں گی یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا یہاں بات ہے اور ایک آج میں شاید شیئر عورت ہے کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا اور کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا آنکھوں میں دھول جھوکی ہوئی تھی بنا میں درد آنکھوں میں دھول جھوکی ہوئی تھی بنا میں درد خوشیوں کی آڑ میں میرا ہسنا فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی کیا بات ہے آنکھوں میں دھول جھوکی ہوئی تھی بنا میں درد خوشیوں کی آڑ میں میرا ہسنا فریب تھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب فریب تھا شاہ جی پلیز دوبارہ آتا ہو شاہ جی دوبارہ آتا ہو جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سے بھی سمجھا فریب تھا اور خوشیوں کے نام پہ تھی وسی خود فریبیاں خوشیوں کے نام پہ تھی نام پہ تھی وسی خود فریبیاں خوشیوں کے نام پہ تھی وسی خود فریبیاں آنسو تھے جھوٹ درد بھی دھوکہ فریب تھا یاد کہنے شاہ نام پیتھی وسی خود فریبیاں آپ اگر دیکھئے تو یہ گاڑیاں یہ نام و نمود یہ برینڈز ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سچ سچ پوچھئے تو یہ میرے نزدیک تو یہ خود فریبیاں ہی ہیں اصل خوشی تو کہیں اور ان چیزوں سے آپ کو جسمانی راحت تو شاید مل سکتی ہے اور اگر کوئی ان چیزوں سے خوشی لینے لگے تو پھر اس کو آپ کے پاس آنا چاہیے علاج کے لیے خوشیوں کے نام پیتھی وسی خود فریبیاں خوشیوں کے نام پیتھی وسی خود فریبیاں آنسو تھے جھوٹ درد بھی دھوکا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا یا بات پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں جس کو تیرے فراق میں چاہا فریب تھا کیا بات ہے شاہ جی کیا بات ہے شاہ جی سننے والے اس وقت جتنا انجوئے کر رہے ہیں اور آپ کی میں خیالے کمنٹ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کافی سارے تو میں سکرین پہ لا بھی نہیں لیکن جس طرح یعنی ایوریون اس لائک کی اٹینڈنگ آن لائن مشاہرہ بی ون انڈ اونلی وسی شاہ صاحب نہیں بہت محبت میں خود بہت چونکہ ہوتا گیا ہے کہ جب آپ جیسے انہیں کی بازاوک اگر میزمان ہیں تو نیچرلی پھر آپ کا خود بھی جیسے کہیے کہ دل جو ہے وہ خوب سنانے کو چاہتا ہے اور جب بازاوک آپ جیسے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی ہلکے کے لوگ وہ سواب ہیں وہ بھی سبھی بازاوک ہوں گے تو پھر آپ کا زیادہ زیادہ مور کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کا رکس دیکھنے کے لیے جمع ہیں تو پھر وہ رکس تھوڑا سا طول کر دیتا ہے اس کو توالت دیتا ہے کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے شاہ جی اور اور عطا ہو میں آپ کو نئی چیزیں پہ چاہتا تھا کہ پرانی ہم سب نہیں رکھی ہیں پھر اگر اکر اکرمائش ہوگی تو وہ بھی یقین ان میں اکرمائش کنگم کی لگاتار آ رہی ہے جو کہ میں نے ابھی روک کے رکھا ہوئے ہیں کہ انگر میں نے سنایا ہے تو بارہ سنا دوں گا کوئی بات نہیں بلکل میں آپ کو چلے میں ایسی جو جو مجھے تازہ دو دو تین تین شیر بیش میں یاد آتے ہیں نا ان میں آپ کا شیر بلکہ شاجی عطا اس کی کچھ چیزیں وسی اس سے چھپا لی ہم نے اس کی کچھ چیزیں وسی اس سے چھپا لی ہم نے آخری سانس تلق پھر وہ سنبھا لی ہم نے کیا بات ہے اس کی کچھ چیزیں وسی اس سے چھپا لی ہم نے آخری سانس تلق پھر وہ سنبھا لی ہم نے کیا بات ہے تیرے بارے میں بہت چکی ہے تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی دو گولیاں کھا لی ہم نے کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے اس کی اس کی کچھ چیزیں وسی اس سے چھپا لی ہم نے آخری سانس تلق پھر وہ سنبھا لی ہم نے تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی دو گولیاں کھا لی ہم اور اور میں آپ کو دیکھیں مجھے اگر یاد آجائے مقابلہ ابھی اس کا مطلع نہیں ہے تین چار شیرے مقابلہ ابھی جاری رہے گا دیر تلق مقابلہ ابھی جاری رہے گا دیر تلق چراغ ختم ہوئے ہیں نہ رات ختم ہوئی کیا بات کیا کہنے مقابلہ ابھی جاری رہے گا دیر تلق چراغ ختم ہوئے ہیں نہ رات ختم ہوئی اور کہا نہیں تھا یہ نزدیکیاں نہیں اچھی کہا نہیں تھا یہ نزدیکیاں نہیں اچھی وہی ہوا نہ محبت پہ بات ختم ہوئی کیا کہنے شاہ جی بہت زبردر بہت خمصور ہے مقابلہ شکریہ مقابلہ ابھی جاری رہے گا دیر تلگ مقابلہ ابھی جاری رہے گا دیر تلگ چراغ ختم ہوئے ہیں نہ رات ختم ہوئی کہا نہیں تھا یہ نزدیکیاں نہیں اچھی کہا نہیں تھا یہ نزدیکیاں نہیں اچھی وہی ہوا نہ محبت پہ بات ختم ہوئی اور تمام شہر ہی مجھ کو ہے میرے گھر کی طرح تمام شہر ہی مجھ کو ہے میرے گھر کی طرح سو آج بھی وہی سڑکوں پہ رات ختم ہوئی کیا کہنے شاہ جی تمام شہر ہی مجھ کو ہے میرے گھر کی طرح تمام شہر ہی مجھ کو ہے میرے گھر کی طرح سو آج بھی وہی سڑکوں پر رات ختم ہوئی اور اگر تو تم کو ندامت ہے اپنے لفظوں پر اگر تو تم کو ندامت ہے اپنے لفظوں پر تو پھر ہماری بھی جانب سے بات ختم ہوئی کیا کہنے کیا کہنے شادی کیا انا پسندی والی واقعات کہنے اگر تو تم کو ندامت ہے اپنے لفظوں پر اگر تو تم کو ندامت ہے اپنے لفظوں پر تو پھر ہماری بھی جانب سے بات ختم ہوئی کہانیت یہ نزدیکیاں نہیں اچھی وہی ہوا نا محبت کی کیا بات ہے اور میں آپ کو دیکھیں دو شیر مجھے اور اگر چلیں ایک مجھے غزل جتی وہ میں آپ کو سنا جاتا ہوں عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے یا ایک مجھے دو دنی شیر اور یاد آگئے بیوہ تاگی شاہ جی پلیز پلیز کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے جیسی سوچی تھی زندگی نہیں ہے کیا بات کامیابی تو ہے خوشی نہیں ہے جیسی سوچی تھی زندگی نہیں ہے آدمی تیرا اعتبار کہاں آدمی تیرا اعتبار کہاں ہاں ابھی تھا ابھی ابھی نہیں ہے آدمی تیرا اعتبار کہاں وہ شاہ جیسی کہ آدمی تیرا اعتبار کہاں بات جیسی سوچی باکہ۔ سوچتا ہوں میں بولتا نہیں ہوں بولتی ہے وہ سوچتی نہیں ہے کیا کہنے شاہ جی سوچتا ہوں میں بولتا نہیں ہوں بولتی ہے وہ سوچتی نہیں ہے اور ہے مزاج آپ کا تطیعہ سا ہے مزاج آپ کا تطیعہ سا اس لیے آپ سے بنی نہیں ہے کہنے کمال شاہ جی کمال کمال کر دیا ہے مزاج آپ کا تطیعہ سا اس لیے آپ سے بنی نہیں ہے اور تیری ہر بات کس لیے مانے یہ محبت ہے نوکری نہیں ہے کہنے شاہ جی بہت لا جواب تیری ہر بات کس لیے مانے یہ محبت ہے نوکری اور عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے کیا کہنے شکریہ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے یہاں کہنے شاہ جی کلاف کمال ہے کمال روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ساری عمر یہ میلا تھوڑی رہتا ہے کیا کہنے شاہ جی بہت لا جا شاہ جی ایک بار پھیرتی کہ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے اور جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں اب یاروں سے خطرہ تھوڑی رہتا ہے کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں اب یاروں سے خطرہ تھوڑی رہتا ہے اب یاروں سے خطرہ تھوڑی رہتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے اس میں ایک دو شیر تھے جو میں چاہتا ہوں روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے ساری عمر یہ میلا تھوڑی رہتا ہے کمال ہے شاہ جی شکریہ اور یہ بھی جب اپلوڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد اور لیکن اس وقت یقین کریں نا جو اتنے عرصے کی ایک وہ تھی تشنے کی یقین کریں کہ آپ کو نہیں لائف سنا تھا کم از کم اس سے بڑی معذرت اس دن ہم نے وہ پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا بس وہ کچھ ایسا ہو گیا غالباً آپ نے ناؤنس بھی کیا تھا وہ آپ سے بھی اور تمام جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی بہت معذرت شاہ جی اب ایک تو کنگن کی فرمائش آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے میری تو فرمائش وہ ہے آپ نے جو ننہی خواہش ہے نا باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجال دونوں سنا دیکھا میں اب دونوں سنا دیکھا اس بیج میں آپ نے کہا تو مجھے وہ یاد آ گیا جی جی کئی کئی انداز ہیں وحشت کے بیعبانی میں واہ کئی انداز ہیں وحشت کے بیعبانی میں پر نہیں ہمسہ کوئی چاگ گرے بانی میں واہ واہ کئی کئی انداز ہیں وحشت کے بیعبانی میں پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے بانی میں اور ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے کئی انداز ہیں وحشت کے بیعہ بانی میں پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے بانی میں ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف کار دی عمر تیرے غم کی نگہ بانی میں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف کاڑ دی عمر تیرے غم کی نگے پانی میں کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی کیسے سمجھاؤں کہ غصے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتا تھا آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں کیا کہنے شاہ جی بہت خوبصورت کیسے کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتا تھا کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتا تھا آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں وہ ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو وہ ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشان کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے شکریہ اور مجھے ایسی بیلو جی یاد آگے میں ابھی بسیکلی دو شیر اس کے ہوئے تھے بالکل ہی تازہ ترین جسے گئی یاد کنگن سنا دیتا ہوں عشق میں عشق میں پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے مہینہ 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 م تم میری پہلی محبت ہوں مگر یاد رہے تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اور کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے ہسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا شکریہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری خیفوں کو تیرے گال کو چھکا کرتا تو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری خیفوں کو تیرے گال کو چھڑا کرتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جس کے آنے میں کھنکتا رہتا کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہی بے نام سبندن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سبندن ہوتا کاش کاش میں تیرے ہاتھ کرنے کیا بات ہے شاہ جی شاہ جی سلامت رہیے تینکیو راکٹر آب تینکیو اور اجاب کی آپ کا حکم تھا باندھلے ہاتھ پہ سینے پہ سجالیں تم کو باندھلے ہاتھ پہ سینے پہ سجالیں تم کو جی میں آتا ہے کہ تعویز بنالیں تم کو شکریہ باندھلے ہاتھ پہ سینے پہ سجالیں تم کو جی میں آتا ہے کہ تعویز بنالیں تم کو پھر تمہیں روز ہمارے تمہیں بڑھتا دیکھیں تمہیں روز ہمارے تمہیں بڑھتا دیکھیں کیوں نہ آنگن میں چمبیلی سا لگا لیں تم کو واہ شاہ جی واہ پھر تمہیں روز ہمارے تمہیں پڑھتا دیکھیں کیوں نہ آنگن میں چمبیلی سا لگا لیں تم کو اور کیا جب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کیا جب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے منع سا ہواوں میں اچھا لیں تم کو شاہ جی کیا کہنے کیا خوبصورتی ہے مجھے عالی فراز صاحب کو بہت یہ اکثر مشاعروں میں جب کرتے تھے فراز صاحب تو بہت یہ کہ آج اب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے منا سا ہواوں میں اچھا لیں تم کو اور اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کسی موڑ پہ تم اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کسی موڑ پہ تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ سمجھا لیں تم کو شاہ جی کیا کہنا ہے اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کسی موڑ پہ تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ سمجھا لیں تم جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لے تم کو کیا بات ہے جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لے تم کو اس قدر اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے اپنی ماہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تو کیا بات ہے شاہ جی اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو کیا جو فاہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے مناسا ہواوں میں اچھا لیں کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنے شاہ جی شاہ جی یقین کریں میں آپ کو بنوں خدا کی قسم نہ میرا دل بھر رہا ہے نہ سننے اور دیکھنے والوں کا دل بھر رہا ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے آپ مروت میں نہیں کہیں گے لیکن مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے میں نو بجے سے میں آپ کا ٹائم جو ہے نا جو ہے وہ دیکھے بیٹھی میں ہوں میرے خیال میں وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ تشنگی جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیشہ اچھی ہی رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ میرا خود یعنی کہ میں اتنا اس کا لطف دے رہا ہوں اس محفل کا اس کو بیان سے باہر ہے مگر میرا خیال میں چیزوں کا حسن جو ہے وہ اسی بھی ہوتا ہے کہ ہلکی تشنگی جو ہے بس ایک اور سناتے ہیں تاکہ سننے والوں کو جب وہ سنیں گے نا جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کا نام ہے تو تو تشنگی مجھے پتہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی کیونکہ وہ اگلے سیشن کے لیے بے چین ہوں گے مجھے چندل کر دو میں آپ کو سنا دوں مجھے سے پہلے دو شیر یاد آگئے مجھے یاد آئے تشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے ہم بھی کیا کرتے وہ دریہ ہی بہت پیاسا تھا یا کہنے شاہ جی دوبارہ آتا ہو شاہ جی تشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے ہم بھی کیا کرتے وہ دریہ ہی بہت پیاسا تھا یا بات ہے شاہ جی پشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے ہم بھی کیا کرتے وہ دریہ ہی بہت پیاسا تھا یا کہنے ہم ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے وسی لوک شاہ جو ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے وسی سچ تو یہ ہے کہ وہی زخم بہت کہہ رہا تھا کیا کرے میں شاہ جی بہت لاجب ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے وسی ہم جسے درخورے مرہم بھی نہ سمجھے تھے وسی سچ تو یہ ہے کہ وہی زخم بہت گہرا تھا کشنگی لے کے گئے تھے اس کے آنسو بھی آئے ہم بھی کیا کرتے وہ دریاں ہی پہتے تھے کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے پہتے ہیں اور میں آپ کو ایک رکھ سے دو شیئر مجھے یاد آگئے تھے اس کے بعد میں آپ کو سمجھے پلیز آتا ہوں شاہ جی رکھ سے بسمل کے بہت شوقین ہو مانا مگر رکھ سے بسمل کے بہت شوقین ہو مانا مگر اپنے دیوانے کو بھی ایسے ہی تڑپا ہوگے کیا mooi شاعجی Empire رکھ سے شکریہ رکھ سے بسمل کے بہت شوقین ہو مانا مگر اپنے دیوانے کو بھی ایسے ہی تڑپا ہوگی کیا میں نے یہ معنی نہیں ممکن ستارے توڑنا میں نے یہ معنی نہیں ممکن ستارے توڑنا دوڑنا ہوں میں تو پھر سینے سے لگ جاؤ گے کیا ارے وہاں شاہ جی کیا خوبصورت کیا ہو میں نے کہا نا کہ وہ جو بغیر لفاظی کے جو جذبات کا اظہار آپ کے کلام ہے اس کو دوبارہ بتایا میں نے کہا تشنے کی نہیں آج اٹس آل بکوز آ فرمائٹی اللہ رقص بسمل کے بہت شوقین ہو مانا مگر رقص بسمل کے بہت شوقین ہو مانا مگر واپ اپنے دیوانے کو بھی ایسے ہی تڑپا ہوگے کہا میں نے یہ مانا نہیں ممکن ستارے توڑنا میں نے یہ مانا نہیں ممکن ستارے توڑنا توڑنا ہوں میں تو پھر سینے سے لو جاؤ گا ارے وہاں کیا کہنے شاہ جی اور اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو ارے وہاں چونکہ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو واہ اپنے احساس سے چھوکر مجھے سندل کر دو میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو واہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو کیا بات ہے شاہ جے اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے آگے کر دو تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگ دو تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگ دو اپنی موقعوں میں میرے نام کی کاجل کر دو واہ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگ دو اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو واہ اور مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے اپنی چاہت توجہ سے مجھے حل کر دو کیا بات ہے شاہ جو مسئلہ ہوں تو نگاہیں نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے خل کر دو اور دھوپی دھوپوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر واہ دھوپی دھوپوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر اس قدر برسوں میری روحوں میں جلتھل کر دوں کیا کہنے شاہ جی دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر اس قدر برسو میری روح میں جلتھل کر دو اور اپنے غم سے کہو تم چھپالو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی تم چھپالو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوج ہی کر دو کیا کہنے شاہ جی بہت سب تم چھپالو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی اور مجھے تم چھپالو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو اور مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی سورج جانا مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی سورج جانا پر میری ذات کو چھوکا ہوا جنگل کر دو کیا کہنے شاہ جی مجھ پر چھا جاؤ کسی آگ کی سورج جانا پر میری ذات کو سوکھا ہور تنگل کر دو اور اپنے جن سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے شکریہ روک صاحب اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چُراؤ مجھ سے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چُراؤ مجھ سے اپنی چیزت سے توجہ سے مجھے حل کر دو نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کرو اپنی حاج سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل شاہ جی کیا کہنے شاہ جی بہت بہت شکریہ شاہ جی thank you so much for this precious time for the precious session میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں نہیں میرے بھی بلکل یہی جذبات ہیں میری بلکل یہی کیفیت ہے آپ کا آپ کے تمامیں دیکھ رہا تھا بہت سارے میسیجز آ رہے تھے اتنی رات تک میرے پاس لفظ نہیں ہے اور نہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے نہ تمام احباب کا جو اس وقت دیکھ رہے تھے نہ خدا بزرگ و برتر کا جس نے اس قدر محبت کرنے والے لوگ مجھے عطا کیے اور ایسا ہنر جس نے عطا کیا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بے پانہ بے پانہ محبت جو ہے وہ مجھے نصیب ہوئی اور میری بس یہی کوشش نہیں ہے سارے سفر میں کہ جو بھی اس نے عطا کیا ہے اس سے لوگوں میں خیر جو ہے وہ تقسیم کی جا سکے اور لفظ ایسے ہوں خیال ایسا ہو جو لوگوں کی زندگی میں خیر لے کے آئے محبت لے کے آئے احترام لے کے آئے تحضیب لے کے آئے اور یہی یہی محبتیں جو ہیں یہی لے کے ہم اس کے پاس جائیں گے بھی مطلب پیش آئے گی تو یہی محبتیں پیش کر دیں گے آپ کیا کہنے شاہ جی بہت بہت شکریہ شاہ جی اور اس دعا کے ساتھ اللہ پاک جو ہے آپ کو سلامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے خدا کرے زورے بیان سلامت رہے اور شاہ جی اس وقت مجھ سے اور دیکھنے والوں سے وعدہ کریں کہ جلدی ایک سیشن اور دوبارہ رکھیں گے جب جب کہیں گے انشاءاللہ جب میں حاضر ہوں بلکہ پہلے ہی ہم نے وہ ایسی خامخواہ پتہ نہیں کیوں وہ گڑھ بڑھ ہو گئی ڈلے ہو گیا اب جب آپ کہیں گی جب دل چاہے گا اور جسے کہیے نا جب آپ حکم کریں گی نئی چیزوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ شاہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو حکم کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ملٹا 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 لوٹا